اسلام علیکم ایٹی وی کلینک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بات کریں گی ایسے موضوع پر جس پر شاید ہم ایک دفعہ پہلے بھی بات کر چکے تھے لیکن وہ کافی نہیں ہیں ٹوپک اتنا بڑا ہے جتنی بات کی جائے کمک ہے دوسرا مصنع یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان چیزوں کو بہت لائفلی لیتے ہیں جس نے آپ کو چیزیں ہیں ہماری سوسائٹی میں نزدہ زکام اس کو ہم زیادہ امپورٹنٹ نہیں دیتے اسی طریقے سے جو ہے وہ گردے سے ریلیٹڈ جتنے مسئلے میں سارے ہیں جب تک وہ بلکل انڈ سٹیج پہ نہ پہنچ جائیں جب تک بلکل ڈاکٹر سے آپ لا جواب نہ ہو جائیں تب تک ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں کونسی ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے گردے کے وہ کونسے مسئلے ہیں جن کو بہت دہان سے اور شروع میں جن کی تشکیص ہو جائے تو وہ علاج کے قابل ہوتے ہیں ان کے بارے میں مزید بات کریں گے آج کے ہمارے خصوصی میں ہمانے ہیں ڈاکٹر فرتاش سرور کنسلٹنٹ یورولیجسٹ ہیں نائیر میں ناشنال انسٹیوٹ آف ریہابلیٹیشن میڈیسن سلام علیکم سر ویلکم اسلام سلام علیکم سلام سلام علیکم سلام علیکم آپ آئے ہمارے شو پر سلام علیکم سلام علیکم انفیکشنز ہو جاتے ہیں گردے کے انفیکشن ہوتے ہیں یا مسانے کے انفیکشن ہوتے ہیں یا پشاوالی نلکی کے انفیکشن ہونا شروع ہو جائیں یا گردے میں پتھری ہو جائے بہت سارے لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے بہت لائٹ لیتے ہیں اسی طریقے سے کوئی بھی ایسے سمٹمز ہوں عمومن ہم کہتے ہیں کہ گردے کے جو بیماریوں کے سمٹمز ہیں وہ سب سے پہلے چھوٹے پشاو کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں تو لوگ شاید شرم ہیں شاید ٹیبو ہیں لوگ نہیں آتے ڈاکٹر کے پاس لوگ فیملی میں بھی نہیں ڈسکس کرتے ہیں انلیس بہت ایڈوانس سٹیج پر چل جائے ایک ایک کر کے اگر ہم شروع کریں پہلے گردوں کی پتری سے تو گردوں کی پتری جو ہے اس کی کیا علامات ہیں کونسی ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کے کان کھڑے ہو جانا چاہیے اور آپ کو رائٹ لیفٹ ڈاکٹروں کے بجائے سیدھا گیرولوجس کے پاس جانا چاہیے تینکیو فر لیٹن می سپیک ڈاکٹ سارا ایکچلی جو گردے کی پتری ہے پاکستان کمزن ریڈ زون جو کڈنی سٹون بیلٹ ہیں اس میں جتنے آپ کے گردے کی پتھر یہاں پہ بنتے ہیں وہ دنیا میں ہائیسٹ ہیں سب سے زیادہ ہیں پاکستان انڈیا ان علاقوں میں اور اس سے اسی طرح ہم بات بھی اسی طرح زیادہ ہوتی ہیں جب بھی ہمیں کوئی کمر کا درد ہوتا ہے چاہے وہ دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو تو ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور وہ مستقل رہ بھی رہا ہے کسی چیز سے بڑھ رہا ہے اور کسی چیز سے گھٹ رہا ہے پلس یہ ہے کہ آپ کے فیملی میں اگر کسی کو پہلے گردے کی پتھر رہ چکا ہے تو آپ کے کان کھڑے ہونے جانے چاہیے اور میرے خیال میں بجائے اس کے کہ آپ اب تو خیر بہت سے ایسی چیزیں آگئی ہیں موڈیلٹیز آگئی ہیں جسے آپ بہت جلدی چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اگر خاص طور پر اگر آپ کو لیفٹ چگہ پہ دبانے سے اس چگہ کو دبانے سے جو پسلی کے نیچے ہے دائیں طرف یا بائیں طرف دبانے سے جس کو ہم رینل پانچ کہتے ہیں اگر وہ دبانے سے درد ہو رہا ہے اور وہ مستقل ہے کبھی ہلکا ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہے تو آپ کو اویر ہونا چاہیے کہ یہ گردے کا ڈیزیز ہو سکتی ہے گردے کے پتھر کی ڈیزیز ہو سکتی ہے پھر پتھر کے سائز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے پھر یہ ہے کہ وہ اس نے کتنی رکاوٹ کی ہوئی ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی گردے میں پتھر ہو اور آپ کو درد نہ ہوتا ہو کوئی علامت نہ ہوتی ہو چھوٹا ہے وہ بڑا ہوتا جائے گا تو آپ کو درد دیتا جائے گا وہ رکاوٹ کرے گا تو آپ کو درد دے گا اگر اس میں انفیکشن ہے اور انفیکشن کی وجہ سے آپ کی کڈنی انوال ہو رہی ہے تو وہ آپ کو درد کرے گا سو رکاوٹ اور انفیکشن یہ وہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو درد ہوتا ہے گردے گا ٹھیک ہے تو عمومن جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی کمر میں درد ہو رہا ہے تو آپ کو سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا جانا چاہیے ایک چیز جو میرے ہمیشہ مجھے لگتا ہے کہ پیشنٹس کو پتا ہونی چاہیے کہ کون سے مسئلے کے لیے کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے آپ بھی ہمارے پرگرام کا حصہ بن سکتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0514865653 پہ 0514865654 پہ اچھا جو ایک چیز ہے کہ آپ نے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے عمومن گردے کے دو ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس ایک میڈیسن سے ریلیٹڈ ہے ایک سرجری سے ریلیٹڈ ہے یورولوجی جو ہے وہ سرجری کے شعبے کو زیادہ ڈیل کرتے ہیں اور نیفرولوجی جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں کس پوائنٹ پہ آپ ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں کہ یہ کیس نیفرولوجیسٹ کا ہے یا یہ کیس یورولوجیسٹ کا ہے اور دونوں میں فرق کیا ہے اور جب آپ کو کمر میں در دو رہے تو کیا جی پی کے پاس پہلے جائیں کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ای ٹھنک ایٹس انفورچنیٹ یہ ہمارے ملک کی تھوڑی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں کا وہ پروپر نظام اس طرح ڈیولپ نہیں ہے جس طرح ویسٹ میں ہے کہ اگر آپ جی پی کے پاس جائیں تو آپ کو فلٹر آؤٹ کر کے پیشنٹ ملتے ہیں سو اگر کسی پیشنٹ کو اب یہ بھی لوگوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ گردے کے پتھر کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اسوسییشن ہے کہ پشاب میں آپ کو خون بھی آئے تو اگر آپ کو پشاب میں خون آ رہا ہے اور پیشنٹ ینگ ہے یا کوئی میڈ لے جب پہلے اس کو کچھ نہیں ہوا اور درد بھی ہے ساتھ تو پھر آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہو سکتا ہے گردے کا پتھر ہو اب جو آپ کا سوال ہے کس وقت کس ڈاکٹر کے پاس کس وقت جانا چاہیے یہ فلٹر آؤٹ پروسس ہے ابھی اس پیشنٹ کو فوراں ادھر بھیج دیں انلیس کہ آپ کا فلٹر آؤٹ جی پی کر رہا ہے میرے خیال میں بہت ضروری ہے پاکستان میں کہ آپ کا ایک پراپر جی پی سسٹم ڈیویلپ ہو جس کو ریفرالز آتے ہوں کہ آپ نے اس جگہ پہ ریفر کرنا ہو انفورچنٹلی بہت سی ایسی کویکری ہمارے ملک میں چل رہی ہے جس پہ ریفرال کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ پیشنٹ کو ابھی ہم خود ہی علاج کرتے رہیں اس کا یہاں تک کہ وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ ہمیں پیشنٹ کو بہت زیادہ امید حفظہ جواب ہم اس کو دے نہیں سکتے اچھا راکٹر صاحب علاج کیا ہے علاج کے بارے میں آپ نے بات کی گوڈ کوئسٹن ڈیپینڈنگ ڈیس سائز اور لوکیشن کہ اس گردے کا پتھر کس جگہ پہ ہے اگر گردے کا پتھر نالی میں ہے تو اس کا اور علاج ہے گردے کا پتھر اگر گردے کے اندر ہے اور اس کا سائز چھوٹا ہے تو ہم اس کو شہوں سے بھی توڑ سکتے ہیں جس کو ہم لیتو ٹرپسی کہتے ہیں لیتو ٹرپسی سے سارے پتھر نہیں ٹوٹتے جو نسبتہ نرم ہوتے ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں جو سخت ہوں گے وہ نہیں ٹوٹیں گے اور پلاس پھر وہ لوکیشن کدھر ہے کہاں پہ ہے اوپر والے حصے میں کردے کے یا نیچے والے حصے میں تو وہ ٹوٹیں گے یا وہ ٹوٹ کے نکلیں گے بھی یا نہیں جو پڑے بڑے پتھر ہیں اور جو پرولانگڈ ہیں جو بہت بڑے پتھر ہیں ان کے لیے ہم سرجریز اب سرجریز بھی آگے دو طرح کی ہیں ایک جو اب جدید ہم کر رہے ہیں وہ پی سی این نیل کہتے ہیں اس کو اس میں ہم صرف جسم میں ایک سراخ کرتے ہیں جس سے ہم پتھر توڑ کے تو اس کو باہر مکال سکتے ہیں دوسرا طریقہ کنونشنل طریقہ ہے جو اوپن سرجری ہے جب سٹون برڈن بہت ہو یا اور کوئی مسئلے ہوں تو آپ اوپن سرجری کرتے ہیں کھول کے آپریشن ہوتا ہے جس کو ہم بڑا آپریشن گیتے ہیں بڑا آپریشن گیر کے تو اس سے بھی پتھر نکالے جا سکتے ہیں تو دو دین طریقے ہیں صرف یہ جو ایک میت بنی ہوئی ہے کہ ہم نے دوائی پی اور اس سے گردہ میں پتھر جو تھا وہ گھل گیا I would like to clarify on that too 0514865653 پہ 0514865654 پہ مرسطیق والرین ہلا اسلام علیکم جی و علیکم اسلام میں میں سبیر بات کر رہا ہوں چاہم جمرا بھی سوال پوچھے گا میں میں نے وہ کسی میں بہت مسئلہ بنا رہا ہے آپ نے پین ہو رہی ہے اور بہت زیادہ پین ہو رہی ہے یہ کچھ چیز تیچ بھی ہوتی ہے کسی کے ساتھ جسیم کا کوئی ساوی تیچ ہوتا ہے بیٹھ کے ساتھ کسی بھی چیز رہا ہے کسی بہت پین ہو رہی ہے کب سے پین ہو رہی ہے آپ کو میرے کو یہ دو دن سے ہو رہی ہے میں نے یہی پوچھنا تھا کہ یہ کڈنی کا مسئلہ ہے یا کوئی پتھا وغیرہ چڑھ گیا ہے ٹھیک ہے اور دو دن سے پین جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد ہوتا ہے یا بس ہر وقت رہتا ہے نہیں کنٹینی ہو رہا ہے آپ کو میں سو بھی نہیں سکا ٹھیک ہے اور اتنی پین ہو رہی ہے کہ مثلا ایک انچ بھی نہیں ہل سکتا ٹھیک ہے ایک آخری سوال کچھ بات دے دیں کمر کے کس حصے میں آپ کو درد ہو رہی ہے جی لیفٹ سائیڈ پہ ٹھیک ہے لیفٹ سائیڈ پہ لیفٹ کمر کے حصے کا یہ درد کے ہی جا بھی رہا ہے کہ وہیں پہ رہا ہے نہیں یہ بھی اسی جگہ پہ یہ ہے ٹھیک ہے ایک ہی جگہ پہ بار بار ہو رہا ہے جی ایک ہی جگہ پہ آپ کو کنٹینیوسلی محسوس ہو رہا ہے جی ایک ہی جگہ پہ ہو رہا ہے بھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک اور کالر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام پلیز ٹی وی کے آواز میوٹ کر دیجئے گا نہیں میں در پور رہا ہوں بھاول پر سے پلیز سوال پوچھے میرا ایک کدنی شرنک ہو گیا ہے یونٹر میں سٹون کی وجہ سے یونٹر میں سٹون کی وجہ سے کدنی شرنک ہو گئی آپ کی جی جی یہ اٹرا سان پر پدا چلا تھا میرا اٹرا سان سے پدا پین ہوا تھا پہلے اٹرا سان سے پتگا تھا اس میں یونٹر میں سٹون تھی اس کی وجہ سے جو میں نے اس کا علاج کرایا اس کے بعد جو ہنا کدنی شرنک ہوتا گیا میرا میں نے انفرد میٹلی ایک اپسس بن گئی تھی میرے اینل کے ساتھ اچھا اس کا اپریشن کرایا اس کے بعد میجسن کھائیں تو جو ہنا پھر کدنی دوسرے پی افیکٹ ہوا میرے ہاتھ پر سوچ گئے تو پھر اینل سکین کریا اس کا جی افار ریپورٹ جو ہے رائٹ کدنی جو تھا میرا شرنک تھا اس کی ٹین پوائنٹ نائن ہے اور جو لیسٹ کدنی ہے اس کی پورٹی ایٹ سکس پوائنٹ ایٹ ٹھیک ہے پھر میں نے علاج تو ریپورٹیس سے کرا رہا ہوں تو میرا جو تھا پریٹینن لیول وہ ٹو تک کلا گیا تھا پہلے ون پوائنٹ فائیب سا سکس سیون ایٹ پہ ٹو تک کلا گیا تھا اب جو ڈیگریز تو ہو رہا ہے ٹھیک ہے مطلب ہے اب میں پاؤں میں جو ہے نا وہ سن سن سے رہتے ہیں نیم نیسی سے کہتے ہیں پاؤں اور ہاتھ سن سن رہتے ہیں شوگر ٹیسٹ کرائی ہے مطلب ہے ڈیابیٹیس بھی نہیں ہے کچھ اور پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے تو رنگ جو ہے نا اس طرح پیلا پیلا تھا اور اب جو ہے نا وہ میرا ٹیٹینن لیول ٹو تک بھی آ گیا تھا ٹھیک ہے مطلب ہے کہ شرین کیدنی ٹھیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو مچ نایم صاحب مہار پس ایک اور کال ہے ہلا اسلام علیکم بلٹم اسلام جی کارنر کہاں سے بات کر رہی ہے ٹی مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پچھنا تھا میری مردر ہے ان کی کیدنی سکڑ کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو ڈاکٹر نے دائیسیز کا آ رہا ہے اور تکریباً ڈیرھ ماہ سے بلٹ پیشور یا شگر ہے اس سے پہلے نہیں اللہ کا شکر ان کو کچھ بھی نہیں بس ان کا بی پی ہائی ہوتا ہے اور بی پی ہائی کی وجہ سے ان کی جو میڈیسن سے وہ کڈنیز پر ایفیکٹ کرتی رہی ٹھیک ہے ان کی پھر سکڑ گیا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ دائیسیز کروائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایج کتنی ہے ان کی 53 اچھا اور آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں اکارا سے بات کر رہی ہوں ماریا ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ ماریا ہم ابھی آپ کے سوال کے جواب دیتے ہیں لیکن انپورچنیٹلی وقت آجار ایک چھوٹی سی بریک کا ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ کے سوال کے جواب دیتے ہیں ویلکم بیک جی ہم آج بات کر رہے ہیں گردے کے مسائل کے حوالے سے ہم نے ہمارے ساتھ ایک کولر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون ہے کہاں سے بات کر رہی ہیں میں زارہ بات کر رہی ہوں لاہور سے جی زارہ کی سوال پوچھے گا یہ میرے بھائی کا مسئلہ ہے ان کی ایج ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو ساتھ سال سے یورن میں پروٹین کا مسئلہ ہے پروٹین زیادہ آرہ ہے کم آرہ ہے ٹو پلس آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو میڈیسن ہیں وہ تو کھا رہے ہیں مائی فورٹیک اور کرپوسیل وغیرہ لیکن یہ ہے کہ فیٹن وان پوائنٹو تری کبھی سکس سے باب نہیں گیا اب کروایا تو وان پوائنٹ سکس آیا ہے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر نے ایک انجیکشن بھی لگوایا ہے کہ یہ آپ لگائیں سپیر یا ایرسس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا مستقی ہے کہ اس کا کوئی پروپر علاج نہیں ہے کہ جس سے یہ پروٹین بند ہو جائے آنا ٹھیک ہے اور یورن کا ٹھیک آیا ہے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کو بیماری کیا ہے نہیں نہیں بیماری کا اب تک آج تک پتا چلا ہے باوے باپ سے بھی ایک دو دفعہ کرنی پڑی ہے اس پر بھی کچھ نہیں آیا تھا ٹھیک ہے صاحب سپیسپیکلی کچھ پوچھنا چاہیں گے ہاں یہ سپیسپیکلی کچھ پوچھنا چاہیں گے اس سے زیادہ کیا آتا ہے اس کو زیادہ یورن آتا ہے یعنی کہ ایک گلاس کا جو پانی دیتی ہے اس سے دو سے برابر یورن آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو شگر کا مسئلہ تو نہیں ہے نہیں نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بیٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا ٹھیک ہے فزیلت صاحبہ آپ کی ایج کتنی ہوگی سترہ سال عمر ہے اس کی بیٹی کی اور آپ کی میری تقریبہ نہیں ہے ٹیفتی نائن تک ہے ٹھیک ہے آپ لوگیں اپنے ٹیسٹ وغیرہ بقائدگی سے کروائیں ٹیسٹ وغیرہ سے دیا ہے کچھ بھی نہیں اس میں آیا دلگو کلیر آئے ہیں سارے ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فزیلت صاحبہ اچھا جی سے ہمیں پس بہت دھیر ساری کالز کے جوابات اکھٹے ہو گئیں شبیر صاحب کا چک چھمرا سے جو ہمیں فون آیا تھا کہ مجھے بیک ایک ہو رہا ہے رائٹ سائیڈ پہ اور لیٹا بھی نہیں جا رہا اور وہ تچ ہوتا ہے درد ہوتا ہے اگر آپ کو درد کس لوکیشن پہ ہو رہا ہے بلوہ ربز پسلیوں کے نیچے ہو رہا ہے پیچھے سائیڈ پہ پہ تو بہت کو سسپیکٹ کہ گھردے کا درد ہوتا ہے اور کیونکہ ابھی ریسنٹ آنسٹ ہے تو اگر یہ وہاں پہ نہیں ہو رہا جو لوکیشن میں نے بتائی ہے اور لور بیک ہے تو پٹھے کا درد یا کمر کا درد جس کو اور فیام میں ہم کہتے ہیں یہ وہ ہو سکتا ہے گردے کا درد گردے کا درد میں مائنس نہیں کر رہا ہوں ہو سکتا ہے لیکن we have to evaluate افٹر ان کا پروپر ہسٹری لینے کے بعد اور پروپر ایگزامنیشن کے بعد اس وقت آپ لیبل کر سکتے ہیں ان کے لیے سب سے ابھی ایڈوائیس اچھی ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں میرے خیال میں ہی شوڈ گو ان کنسلٹ کے ہو کے درد رہے درد ان ہیو آئی بی ایبل تو ایگزامنی بکاوز ہماری لیمیٹیشنز جو ہیں فون کال پہ اور ٹی وی پہ یہی ہیں کہ ہم پروپر طریقے سے ہم پر ٹائم بھی شورٹ ہوتا ہے کالرز کا تو اتنی لینی سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے اچھا دوسرا نایم صاحب کی کال جو ان کو بہت ڈیٹیل میں فتات کرتے ہیں نایم صاحب کا جو رینال سکان ہے وہ ٹین پوائنٹ نائن رائٹ کڈنی میں اور لیفٹ میں فورٹی ایمل ای پریزیوم کہ یہ ایمل کی ہی بات کر رہے ہیں بکاوز دفرینشل فنکشن کتنے پرسنٹ کون سی کنی کام کرنی ہے رائٹ کڈنی ایون دو کہ کمزور ہے ابھی کام کر رہی ہے ٹین پوائنٹ نائن ہے فورٹی ایمل اگر میں سپوز کروں کہ انہوں نے ہمیں اس کا جی ایف آر بتایا ہو لیفٹ کڈنی ہی سارا بوجھ اٹھائے ہوئے اب یہ ہوا اس کی بات ہے جب انہوں نے دوائیاں کھائیں اپنی مرضی سے ایک تو یہ ہے سب کے لیے پیغام کہ آپ دوائی ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر خود بخود خاص طور پر درد کم کرنے والی عدویات مت استعمال کریں وہ گردے پر اثر کرتی ہیں انیسیسری دوائیوں سے بلکل پریز کریں ان فاکٹ رینل فیلیر اور گردے کی فیل ہونے کا ایک میجر کاؤز یہ بھی ہے کہ جو پیشنٹ جن کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے یا کچھ اور اور وہ اپنی مرضی سے دوائیاں کھاتے رہتے ہیں تو لانگ ٹرم ان میں یہ ہوتا ہے شرنکن کڈنی انہوں نے کہا ہے شرنکن کڈنی پرابلی اس وجہ سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یوریٹریک سٹون بھی تھا اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے شرنکن کڈنی یوریٹریک سٹون جو ہوتا ہے جو نیچے نالی میں جب سٹون نکلتا ہے گردے سے اور نیچے جاتا ہے وہ بہت پینفل کنڈیشن ہے میرا خیال ہے کہ ان کو کافی شدید پین ہوا ہوگا اس کے بعد انہوں نے چیک کرایا اس کے بعد انہوں نے اس کا علاج بھی کروایا یا نہیں یا بھی وہیں پہ ہے کیونکہ اگر رکاوٹ ہے تو نمبر ون گردے میں رکاوٹ دور ہونی چاہیے تاکہ ہم دیکھیں کہ اس میں جو ابھی ریٹین جتنا فنکشن چل رہا ہے وہ چلے کیونکہ دوسرا گردہ ان کا کوئی بہت اچھا نہیں ہے 48 ایمل کرٹینین کا بڑھا تھا وہ نیچے آ گیا ہے سو ای ٹھنک جو ان کا ایوریٹریک سٹون ہے اس کو ایڈریس کریں and let things run as they are running and keep a vigilant eye on your کرٹینین ای ٹھنک وہ کافی اچھے طریقے سے کر رہے تھے ایک اور کال آئی تھی ماریا کے ان کی مادر ماجیدہ اوکالہ سے جنہوں نے کہا ماریا کال تھی کہ ان کی مادر کے دونوں کرنیز جو ہیں وہ شرنگ کر گئی ہیں اور ماریز میں آپ کا ایک پوائنٹ میں اس وقت بھی شاید کہنا چاہیے تھے آپ سے کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلیڈ پریشر کی وجہ سے دوائیں کھیں اور دوائیوں نے سر کے ایسا نہیں ہوتا بلیڈ پریشر خود گردوں پر اثر کرتی اور بلیڈ پریشر کی وجہ سے گردیں خراب ہو جاتے ہیں سر باقیوں پڑتے ہیں اچھا انہوں نے بلیڈ پریشر کا بھی ذکر کی ہے پلس انہوں نے کہا کہ دوائیاں بھی بہت کھاتی رہی ہیں so it could be both ways I don't know بلیڈ پریشر کی دوائیوں میں عام طور پر we do not see کہ اس طرح کا کوئی assault ہو ڈالیسز کے لیے لیکن بلد پریشر itself cause کرتا ہے رینال فیلیر تو ڈیابیٹی is maybe one of the major causes جو ڈیمیج کرتا ہے گردوں کو that is blood pressure itself یا lack of it lack of the blood supply to the kidney so I think اب انہوں نے کہا کہ ان کا weight loss بھی ہوا ہے اور ڈیالیسز پہ وہ ہیں the next best thing to ڈیالیسز probably is a kidney transplant ٹھیک ہے essence ہم بات کر رہے ہیں تو رینال ٹرانسپلانٹ کے candidates میں prerequisites کیا کیا ہیں کون سے ایسے patients ہیں جن کیوں ہم advice کر سکتے ہیں کہ آپ ٹرانسپلانٹ کی طرف جائیں ایک تو ہمارے یہاں پہ جو institutes ہیں جو رینال ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں they're very limited مطلب جو government کے institute ہیں so آپ کی ایک تو financial constraints بھی ہیں اس میں دوسری بہت سی جو medical causes جو medical reasons یا جو medical آپ کو ہمیں prerequisites ہیں for رینال ٹرانسپلانٹ that is the patient should be able to handle the post-op complications اور اس میں پہلے بھی rejection یا match ہمارے پاس proper ہونا چاہیے جس نے گردہ دینا ہے اور جس نے لینا ہے اس کو بھی اس کے بعد اس کو اور بہت سی screenings ہیں جو ہم کرتے ہیں کہ اس patient کو HIV یا کوئی اور infections یا کوئی اور infections تو نہیں ہیں جو prerequisite ہیں اس کے لیے جس نے لینا ہے اور جس نے دینا ہے دونوں میں ہم یہ matching کرتے ہیں وائرسز اور bacterial infections کو منس کر کے تو پھر ہم جاتے ہیں کہ نی ٹرانسپلانٹ کے طرف it's a lengthy and a pain striking procedure لیکن اچھا ہے اور بہتر ہے جی جی age limit ہے age limit اب تو probably نہیں ہے لیکن ہم عام طور پر we try کہ life expectancy اتنی five to six years seven years تک ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے حساب سے ہوتی ہے ہمارے پاس وقت بہت کمی سوال بہت زیادہ ہیں چھوٹی سی بریک کا وقت بہت جا رہے ہیں ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ کے جو مزید سوال ہیں ان کے جواب ڈاکٹر صاحب سے لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بریکم بیک جی ہم بات کریں گردوں کے مسائل کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ مائے بہت کابل ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیتاش سرور جی سر وقت زیادہ کے بغیر ہم دو سوال تھے ہمارے ایک زارائق کال تھی جن کے بھائی 31 years کے ہیں اور پچھلے ساتھ سال سے ان کو یورن میں پروٹینز آرہیں جو 2 پلس آرہیں ٹھیک this purely looks like a nephrological جو 1.2 to 1.6 اور پھر وہ نیچے آرہا ہے جو بیوپسی ہے diagnostic بیوپسی جو میرے خیال ہے وہ twice کہتے ہیں ہوئی ہے that has been negative so this is a purely I think nephrological cause جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے پروٹین یہ ہے but if he's maintaining a good crétنین on medications I think that's probably the only remedy that we have ہمارے پاس جو فیل وقت علاج ہے وہ یہی ہے ان کو کو چیک کریں جتنی ویسے آپ کو knowledge آئیتے ہیں کسی اچھے nephrologیسٹ کو ہی دکھا رہے ہیں ورنہ ساتھ سال میں عموم جو nephrologی diseases ہوتی ہیں ان میں گردے فیل ہو جاتے ہیں اگر ان کا crét اچھا ہے تو I am sure آپ کے ڈاکٹر بھی اچھ ہیں جیسے وہ مشورہ دیتے ہیں ویسے چلیں فضیلت زیادہ یورین آرہا ہے یا یہ بار بار یورین جانے کو کہہ رہی ہیں اور جب وہ جاتے ہیں یورین کرنے تو تھوڑا آرہا ہے یا زیادہ آرہا ہے so these are two or three things which you have to differentiate کیونکہ اگر وہ بار بار یورین کرنے جا رہی ہیں اور تھوڑا سا یورین آرہا ہے تو ہمارا جو ذہن ہے وہ انفیکشن کی طرف جاتا ہے یا ہائپر اکٹیو بلیڈر کی طرف جاتا ہے کہ یہ ان کو اور تو علامات نہیں ہے پشاب تو زیادہ نہیں آرہا لیکن ان کو جانا زیادہ دفعہ پڑھ رہا ہے so پشاب زیادہ آرہ ہے یا پشاب زیادہ دفعہ آرہا so we have to differentiate this i think we further need to look into this and کے تھوڑے بہت history لے کے پھر ہمیں آگے جانا پڑھے گا کہ ہو کیا رہا ہے ایکش فزیلت صاحبہ اگر آپ پھر اندیس آمباد آسکتے ہیں تو آجائیں مرنہ وہ اپنے کسی نزدی کی اچھے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں possibly نیفرولوجس کو ایرولوجس کو دونوں کو دکھا سکتے ہیں بہت ڈیپینڈنگ کی کیا ہے ایوان اپنے سپیشلیس میں بہت آئیڈیا انیشلی ٹھیک ہے ابھی آپ نے بات کی تھی انفیکشن کے حوالے سے انفیکشن بہت کامن ہیں خواتین میں یونی انفیکشن بہت زیادہ کامن ہیں جس کے اندر امومن جو میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے لئے بہت لیدل ہوتی ہے میں بہت زیادہ امواد خود دیکھی ہیں جو کہ صرف یونی انفیکشن سے ہوتی ہے تو یونی انفیکشن کے علامات کیا ہیں اور اس کے لئے احتیاطی تطبیر ہمیں کیا لینی شاہی ہے سب سے پہلے تو لیڈیز میں زیادہ کیوں ہوتی ہیں یونی انفیکشن ہیں ان کے دو تین رستے ہیں جو جو رستہ ہو سکتا ہے پشاب کے رستے اوپر چار گئی ہے خواتین میں کیونکہ جو پشاب کی نلکی ہے جہاں سے پشاب باہر آتا ہے وہ چھوٹی ہے نسبتا ان میں انفیکشن کے چانسز زیادہ ہیں ان کو پریونٹ کرنے کا جو یونی ورسلی طریقے ہیں وہ یہ ہیں کہ پانی زیادہ پینا ہے پانی 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 پاکستان میں لیکن وہ بھی اچھی ہیں دوسرا یہ ہے جو آپ واش کرتے ہیں یا مسلم شاور یوز کرتے ہیں اس کو آگے سے پیچھے لے کے جانا ہے پیچھے سے آگے نہیں لے کے جانا بکوز اس سے انفیکشن بار بار دوبارہ ہوں گے پانی کا زیادہ استعمال کریں خواتین میں وہ واحد میرا جلن کشاب کا بار بار آنا رک رک کے آنا اور درد ہونا یہ تمام چیزیں ہیں جن کو آپ کنسیڈر کرنا پڑتا ہے کہ انفیکشن ہو جس کی وجہ سے آپ کو لازمی ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے ٹھیک ہے روگ صاحب ہماری پرگرم کا وقت کے کم ہے گردے کے حوالے سے آپ کی ایک ٹیک ہوم میسج کیا ہوگا سب کے لئے پاکستان کے مطابق آپ پانی زیادہ پینا ہے خاص اور پہ گرمیوں میں جتنا پانی آپ کے جسم سے اڑے گا اتنا سٹون بننے کے زیادہ چانسز ہیں تو آپ نے پانی زیادہ پینا ہے اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں دھوپ سے دور رکھیں نمک مناسب مقدار میں کم استعمال کریں گوشت کم مناسب مقدار میں استعمال کریں خوشک میواجات اتنے کھائیں جتنے آپ مناسب کر سکتے خاص طور پر پانی 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 بہت زیادہ شکریہ شکریہ صاحب تانک یو سو مچ پکم مگ ہے وز لغلی ہائیو پانی زیادہ میرا میسیج کھائیں اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں مسکراتے رہیں خوش رہیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ تب اللہ حافظ